میرے قسمت اور خوبصورت تاری میرا دل خوبصیرت ہے مشرا کچھ مت کہی افزت اگر آپ کو شادی سے انکار ہی تھا تو یہ سب کچھ کیوں کیا آپ نے میری دل میں اپنے لیے جذبات کیوں جگایا آپ نے جو احساس میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تو اس کی حس کیوں جگایا آپ نے مجھ میں مشرا میری بات کچھ مت کہی ہے چھپ ہو جائے افزت تم رکھتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ تھا ٹھیک ہے سنو میرے اس فیصلے میں کسی اور گدل بھی شامل ہے کس کا دل کشکو دل کشکو یہ سب کچھ اسی کی لئے تو کر رہا ہوں اس کے دل کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں میں جانتا ہوں تم بھی جانتی ہو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی مصیبت سے گزر رہی ہے وہ آج کل ایسے میں اپنی خوشی کے شادیاں نے بجانا اچھا لگے گا کیا جس کے دم سے اس گھر کا سکون قائم ہے اپنے لئے اس کا سکون برباد کرنا اچھا لگے گا ہاں لیکن مجھے تمہاری خوشی زرادہ عزیز ہے جیسے تم کہو گی نا ایسے ہی ہوگا جو تاریخ لکھی بھی ہے نا اس ہی دن ہوگی شادیاں جس انسان کو زنگی میں صرف غم ملے ہوتا ہے نا وہ زرادہ سے خوشی ملنے پر اپنے آپ کو دنیا کا خوش ناسیب انسان سمجھنے لگ چاہتا ہے میں نے جو بھی کیا صرف اس لئے کیا ہے افسر میں خود بھر زونگ گئی تھی میں بھول گئی تھی دکھ تو دکھ ہوتا ہے نا چاہے اپنا ہو یہاں پر آیا لیکن مجھے قبول جیسا آپ کہیں گے ایسا ہی ہوگا آپ کا دکھ میرا دکھ آپ کا سکھ میرا سکھ جیسا ہوتا ہے آپ کو زیادہ بھولی آپ کا رہے ہیں کیسی ہاں پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ہسپیرل ملنے کی نہیں آئی میں تو آپ سے ملنے آئی تھی لیکن آپ بے ہوش تھی نا اور گھر میں بھی بہت ان بے ہوش رہی ہوں میں لیکن فکر مت کرو آپ ہوش میں آکر اللہ تمہیں صحت خوشیاں اور زندگی عطا کرے تمہیں ہر برائی اور پریشانی سے دور لکھے اب کیسی ہے میری بچی بلکل ٹھیک ہو پو دکھ سک تو زندگی کا حصہ ہے اب ایسے بھی اب یہ ہے میری زندگی میری مونے بے شک بے شک آپ کہاں چل دیئے میری بیٹی اسپیزال سے گھر آئی ہے پھل وغیرہ تو لیا ہوں اس کے لئے میں چاہ رہا ہوں ذرا سمر ناشتہ تو کرتے جا بیٹا چی بھوک نہیں ہے بیٹا تمہارے بابا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں ناشتہ گر کے جاؤ خالی پیٹ تو انسان کا دماغ بھی نہیں چلتا تم چلو بیٹھو میں ناشتہ بنا کر لارہی ہوں تمہارے لئے شاہ باش اس طرح خالی زہر شیطان کا گھر ہوتا ہے اسی طرح سے خالی دماغ انسان کی سوچنے سمرنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے اس لئے کچھ کھا کے دیتا ہے بابا میں آفس نہیں جانا تو پھر کہاں جا رہے ہیں دلکش کھول لینا چاہتا ہے بیٹا پھر کہاں تمہیں چوکچ کہاں میں نے چکچاپ سنا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم منٹلی بہت ڈسٹرگ ہو میں کچھ بھی کہتا کچھ بھی سمجھاتا تم اوور ریئیکٹ کرتے اس لئے میرا سمجھانا بیکار تھا لیکن اب بھی سمجھ لو کہ دلکش کھومنصف کی ماں بنانا تمہارا صحیح فیصلہ ہوگا چلی آپ بتا دیجئے کیا فیصلہ ہے میں قسم کھاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں میں اوور ریئیکٹ نہیں کروں بتائیں مجھے تو لگتا ہے آپ لوگوں نے پہلے ہی کوئی فیصلہ کر رکھا ہے دیکھو بیٹا ہم جو بھی فیصلہ کریں گے تمہارے فائدے میں ہوں گا منصف کی ماں ابھی موجود ہے تمہارے نکاح میں ہوں جبکہ دلکش اپنا بچہ کھو چکی ہے اور تم نے اسے طلاق دے دی ہے آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے بات کہ آج میں جس بھی حال میں ہوں صرف مائرہ کی وجہ سے مانتا ہوں طلاق کا وہ نوٹس بچھر غلطی کی نہیں ہے پر بھیجا تو صرف نوٹس ہی طلاق تو نہیں دینا ہاں غلطی ہو گئی اس کے لیے پشتا رہا ہوں میں دلکش کو منصف کی ماں بنانے ایک اور غلطی ہوگی سمر آپ کو دلکش سے کیا پرابل نہیں ہے کیوں نہیں چاہتے کہ وہ اس گھر میں لوٹ کے آئے کیوں نہ اسے وہ سب کچھ ملے جس کی بہت دار ہے دیکھئے مائرہ کے نام کی جو پٹی میری آنکھوں پر بندی تھی وہ اب پھر چکی ہے صاف صاف دکھائی دے رہا ہے مجھے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہمیں دلکش کی یہاں رہنے پر کوئی تکلیف نہیں رکھا یہ اس کا گھر ہے ہمیں کیا اتراز ہو سکتا لیکن منصف کو اس کے حوالے کیا جائے یہ ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم جانتے ہیں بیٹا کہ پہلے جیسے اب کچھ نہیں ہونے والا ہے دیکھئے آپ دوں کو جھو سوچنا ہے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں سوچ پر تو کسی کی بابندی نہیں لنا سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی سوچ کو میں غلط ثابت کروں منصف کو تلکش سے بہتر تربیت کوئی نہیں دسکتا اور اس بات پر پورا یقین ہے مجھا اور اس مائرہ پر تو مجھے ایک ٹککہ یقین نہیں ہے اب کم لوگا بھی نہیں موسیقی 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 چل بس کروں کتنا کلاو گی مجھے دلکشاپی ہے سب آپ نے ہی ختم کرنا ہے شاو باش اچھے بچوں کی طرح ختم کریں تم بھی کچھ کھاؤ شادی ہو نہیں ہے تمہارے آپ کمزور ہو رہی ہیں میں میں اور اتنی خدمتیں جو میں کر رہی ہوں صرف اس لیے کر رہوں تاکہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پھر آپ منی کے ساتھ کھیلے گا اور میرے ساتھ کوپ ساری باتیں کچھ لے گا مینی فکر بلکل مک کرو میں بلکل ٹھیک ہوں منی کہاں ہے دودھ پیا اس نے ہاں مامی نے اسے دودھ پلا کے سلا کیا تھا اور بتاو اور بتاو تیاریاں کہاں تک پہنچیں گے آپ یہ ختم کریں شاہ باش میں آپ کی یہ یقنی لے پر آتی ہیں ٹھیک ہے بشرا کیا بات ہے کچھ چپا رہی ہو تو مجھ سے نہیں آپ بھی کچھ نہیں چپا رہی آپ سے بس ایسے موقع پر نا اببہ کی آدھاتی ہے سچ میں یہی بات ہے اپکا یہی بات ہے اور کوئی بات ہے آپ یہ کھائے میں اپلی اپنی لاتے ہیں ٹھیک ہے اسکیسی میرا مورٹ نمبر چوبان کی پیشنٹ سے ملنا سوری سار آپ ان سے نہیں مل سکتے ہیں کیوں نہیں مل سکتے کیا آپ لوگ کر کے رہے ہیں اور آپ لوگ کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کس کی دباؤ میں آپ لوگی حرکتے کر رہے ہیں مزدب ایک شور اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا کریں بلائیں جو بھی آپ کی مینجمنٹ اس کو بلائیں آپ لوگ جانتے نہیں ہے ان حرکتوں کی وجہ سے میں آپ کا حسپتال بند کر سکتا ہوں ایکنر سار میں بلا آتی ہیں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں تهمینا اس نے نام کیا بتائیں؟ اسیس دلکش سمر دیکھیں سر اب سر آپ کو کیا میں ان کو چیکنے کی بتاؤ چلی ہے؟ سر وہ تو سبھے ایٹی سٹارچ بکر چلی گئی ہے چا چکی ہے؟ یا سر کمال ہے سر آپ کی بی بی جا چکے اور آپ ہمارے اوپر سوری میں چاندتا نہیں تھا جی بابا بیٹا کہاں ہو سمری سو؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کہیں کیا بات ہیں؟ بیٹا سب کام چھوڑو گھر پہ آجاؤ بابا میں بھی گھر نہیں آسکتا چب تک دلکش کو لے کر گھر واپس نہیں آتا یوں وہ کہہ رہے میں نہیں آگا بیٹا زج چھوڑو گھر پہ آجاؤ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں بات کر کے دیکھ لینا مگا اور ویسے بھی بات کرنے کو اب کچھ بچا نہیں ہے بیٹا تم عاملے کی نویت کو نہیں سمجھے بابا آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے دلکش کے بغیر میں نہیں آؤں گا کسم کھائیے میں نے اسے لے کر ہی آؤں گا بس سمر مائرہ نے تم پر کسٹڈی کا کیس فائل کیا ہے کیا؟ اے اللہ مائرہ تیڑا بیڑا خر کو تجھے کیڑے پڑے تجھ سے تو خیر کی امید تھی ہی نہیں کسٹڈی کیس؟ بیٹا وہ ہم سے ہمارا منصف لینا چاہتی ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پر میں ہر کس ہونے نہیں دوں گا بابا سفان ہی پیدا نہیں ہوتا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں سیدھے گھر آ جاؤ بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے ہیں بیٹا نہیں مہرکی خیلی نوٹس گھر پہنچکams سما کے والدیں رسیف کیا آپ آپی کس واپس دے ٹھلائیں آت کریں آت کریں یہ سب کیسی باتیں کر رہے ہو تو مہران سچ کہہ رہی ہوں میں سامر کو بہت بورا لگے گا اممہ ابا کو بھی ہم اسے کیوں کر رہے ہیں کیوں نہ کروں تو میں تمہارا منصف نہیں چاہیے 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 مجھے تو پھر میں تو تمہاری مدد کر رہا ہوں تو اپنا بچہ میں ایسے بھی لے لیتی اچھے کیسے کیسے لے لیتی تم اپنا بچہ بتاؤ سن رہا ہوں نہیں دیکھو مہران وہ تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اتنے دنوں میں ایک بار بھی اس نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ تم زندہ ہو یا مر گئی ایسا شخص تمہیں تمہارا بچہ لوٹا ہے بھول جاؤ چھو کچھ ہے میری محبت ہے وہ میرا گرور ہے میرا کہ بچے کا باپ میرا شہر ہے وہ تو پھر تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ یہاں کیا کر رہی ہو تو ایسے کیسے چلی جاؤں تو پھر کیا کریں نہیں کیسے رہنے دیتے میں منہ کر دیتا ہوں اپنے واکھی کو پھر تڑپتی رہنا اپنے بچے کے لیے اور وہ کیا نام ہے اس کو ہاں دلکش وہ پالے گی تمہارے بچے کو پھر تمہارا بچے اسے ہی اپنی ماں کہے گا پھر پتا چلے گا ٹھیک ٹھے رو میں ابھی واکھی کو منہ کر دیم نہیں میں پھر لگی اپنے بچے کو موسیقی لائے موانی جان میں کر دیتی میں کر دیتی موسیقی 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 کیسی طبیعت ہے دلکش کی بابا ٹھیک نہیں ہے کیوں ڈاکٹر سے کچھ کہایا گیا انہوں نے کہا کہ دلکش اب پر وہ مانی بڑھائے گی بڑے ہاتھ سے سے گزری ہے میری بچی سب کچھ انگیل اولاد شہر گھر کا سوک چینگ سب کچھ رشان نہ ہو رابی یہ آسمائش ہے دیکھ لیچے گا یہ وقت ہی گزر جائے گا ٹھیک ہے ریاں لیکن یہ سب کچھ میری بچہ سے ہوا ہے میں نے دلکش کو سمر کے پاس بھیجا تھا نہ نوشین اس کے ساتھ جاتی ہم میری دونوں بچیوں کے گھر دباہ ہوتے ایک ماں کے لیے اس سے بڑی دکھی بات اور کیا ہو سکتی ہے ایسا مت کہیں بابی ایسا مت کہیں اللہ سب ٹھیک کر دے گا اسے اچھے کی امید رکھے ڈاکٹر نے کہا ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے اس نے اس حادثے کو قبول نہیں کیا یہ جو کچھ بھی کہیں اس کی ہر بات ماننی ہے بس اسے خوش رکھتا ہے تب سے کوئی ملے آئے میں دو منٹ اس سے کے لے میں بات کرنا چاہتا ہوں ہاتھ مت لگنا مجھے تم سے ملا میری مجبوری تھی مارا بنا تمہارا چہرہ دیکھنا بھی کبھارا نہیں کرتا ہمیں سامر میری چھپا برکل چھپا تمہاری سننے نہیں بس اپنی کہنے آیا ہوں میں اس لیے چھپ کر کے سننو مانا تم جیسی لالچی عورت نا میں نے اپنی بری زندگی میں نہیں دیکھی تم خود کا عرض جھوٹی مکار ہو یہ تو تب ہی اندازہ ہو گیا تھا جب خود زہر پی کر تم نے وہ معصوم دلکش پر الزام لگایا تھا تم اتنی گھٹیاں نکلو گی اتنی گھٹیاں تب تو اس لی نہیں دیکھ پایا میں کیونکہ محبت کرتا تھا تم سے آگوبر تمہاری محبت کی پتی تھی نا دیکھ نہیں پایا آج میں تم سے صرف نفرت کرتا ہوں مائے صرف نفرت سامر میں تم سے بہت محبت کر دیا لیز ہے سامر باپاس بند کروں تھوڑی سے بھی شرم باقی ہوتی نا تمہیں مہرا تھوڑی سے بھی تو آج اس گھٹیاں انسان کو میرے سامنے لاکر کھڑا نہیں کرتی تم مدد کے لیے صرف یہ ہی رہ گیا تھا تھوڑی بھی شرم ہوتی تمہیں تو ٹوپ کے مر جاتی لیکن مدد کے لیے اس کے پاس نہیں آتی سامر میں یہ بات سنو تم لیکن مدد کے لیے آپ کچھ بچانے ہی مائرہ میں بس تمہیں یہ کہنے آیا جوڑ راما تم نے میرا پیٹا مجھ سے چیننے کے لیے رچا ہے اس کا انجام تو تمہیں بھگتنا پڑے گا میں آشک سے کہہ دے جتنی طاقت جتنی دولت لگانی ہے لگالے مجھے میں تمہوں کو اپنے بیٹے کے پاس باتکنے بھی نہیں دوں گا مجھا وہ خلات سامجھ رہو مجھا سامر اپنے آپ کو پیچ دے گا لیکن اپنے بیٹے کو اپنے سطور نہیں ہونے دے گا تم دونوں سے جو ہوتا ہے کر لو مجھے مجھے اگر کی سجاوات کا کیا ہوا بھائی کیا فائدہ کھر کی سجاوات کرنے کا جب کھر والے ہی نہ ہو کس کام کی سجاوات مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ جیسے کہیں سے کسی بھی کمرے سے نوشی بھا بھی نکلائیں گے چیختی چلاتی اور آرکے میرے سر پر کھڑی ہو جائیں گے جب کوئی پاس ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتا اور جب کوئی دور چلا جاتا ہے تو اس کے غم میں رو رو کے ہم خود کو ہلکان کر لیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا دلیش ابھی نوشی کو گئے ہوئے کچھ حرسہ ہی ہوئے اور آپ لوگوں کو خوشیاں منانے کی پڑی انا ہم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے جب تک حاوی کا چالیسوا نہیں ہو جاتا نہیں منانی چاہیے ہمیں خوشی کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو بشرا بھائی بھائی مم کو صرف خوشی سے مٹایا جا سکتا نوشی بھابی کے جانے کا غم مجھے بھی آپ سب سے زیادہ ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس کا خصوربار میں اپنے آپ کو سمجھتی نہ میں سمر کی پاس واپس جانے کا ارادہ کرتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہو امی یہ میری بڑا سے ہوا ہے اب اس کو درست بھی میں ہی کروں گی مل بیٹا اس کے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے دلکش تم بات نہیں سمجھ رہا تمہیں قصوربار نہیں تھرہا تو میں کہہ رہا ہوں ذرا سوچو اس بات کیا کہیں گے محلے والے کیا کہیں گے ہمارے رشتے دانے نوشی کے گھر والے کیا کہیں گے کیا ان کی بیٹی اتنی بے وقت ہے کیا ان کے سسرال والے چالیس دن تک بھی انتظار نہیں کرتے تو کیا نوشی بھابی کی اتنی بھکت ہے کہ چالیس دن بعد ان کے غم کو بھلا دیا جائے ان کے غم کو تو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے بھائی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے دلکش بیٹا تم خود کو قصوربار کیوں سمجھتی ہو یہ تو سب پدا کی مرضی تھی یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جس چیز کو کھو دیتا ہے اس کا غم ہمیشہ ساری زندگی رہتا ہے اسے ایسے ہفتوں میں دنوں میں مہینوں میں نہیں تولا جاتا ہمی آپ لوگوں کیا گیا ہاتھ جھوکے میں خواست کرتی ہوں کہ اس شادی کو مت رکھیں ابزل اور بشرا کے شادی کو روشی بھابی کے غم سے مت دونے خدا کیلئے ان کی شادی ہونے دیں بشرا کی زندگی کا سوال ہے بھائی بشرا تمہیں شادی سے انکار کرتا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہا ہوں میں شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گا دلکش دلکش کیا ہوا بیٹا دلکش خود کو سنبھالو بیٹا کیا ہویا دلکش کیوں تم اتنی ٹینسن لے رہے گا پہلا ہی بچے کے غم کی وجہ سے تم آدھی ہو چکے آدھلکش پلیز اپنا آپ کو سمحالو سب تمہیں ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں خوشی چاہتے ہیں تم آدھلکش تم میری خوشی اسی مہنا بھائی اس گھر کی خوش یہاں لوٹائیں ابزل اور بشرا کی شادی ہو چکے کیوں دلکش تم اپنی زید پیاری ہوئی ہے زید تو تم کر رہے ہو اے نام آخری بات کیا ہے تم کھل کر بتا دے کیوں نہیں ہو امی میں یہ بس بہت ہوگی ہے جو دلکش کہہ رہی ہے وہی ہوگا ابزل اور مشرا کی شادی مقرر تاریخ پر ہی ہوگی یہ میرا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو سب کو ماننا ہوگا جو فیصلہ ہے تو شاکنک ٹھیک ہے امی امی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی مجھے یقین نہیں ہے تم کہنا کہ چاہرے ہو کینوشی آپ کی بہو نہیں تھی آپ کو ذرا بھی لگا نہیں تھا وہ کچھ نہیں لگتی تھی آپ کی کچھ بھی نہیں تمہیں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی اس لئے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے دیکھو یہ تمہاری بہن کی میڈیکل ریپورٹس ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ سوئی کوئی زینی عذیت یہ ٹینشن نہیں دینا ورنہ اس کے لئے مولنک ثابیت ہو سکتی ہے اس کی جان بھی جا سکتی ہے کیا تم دوسری میت اٹھانا چاہتے ہو اب یقین آگیا تمہیں میرے فیصلے کا دلکش کی ہاں میں ہاں ملانا میری ضرورت نہیں میری مجبوری بھی ہے اگر وہ دن کو رات کہے گی تو میں رات ہی کہوں گی کیونکہ مجھ میں اور ہمت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی طاقت ہے کسی بھی قسم کی جانی نقصان اٹھانے کی میرے فیصلے کو ماننا یا نہ ماننا تمہارے بس میں ہے لیکن اس فیصلی کے خلاف میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی انام مجھے تمہارے تیور ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ٹھیک؟ تم اس سے کچھ چھپا رہے ہیں نہیں تو دیکھو بیٹا میں تمہاری ماں ہوں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں تم نے افزل اور سنہ کو اس گھر کا فرد نہیں مانا اللہ بھی اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ ماف کر دیتا ہے بھول جا وہ سب کو جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تمہاری بہن کے ساتھ کیا وقت بدل گیا ہے بیٹا اور دلکش تو اب افزل سے کہیں زیادہ سمر سے نفرت کرتی ہے بیٹا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہونے دے شادی کے کارٹ بھی چھپکے اسے قبول کر لے بیٹا ہو سکتا ہے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہو موسیقی کیا وجاہت ماہرہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیا آل فال بکریوں نجمہ بغیر مقصد کے آج کون کسی کے کام آتا ہے ماہرہ وجاہت کے گھر میں رہ رہی ہے نہ اس کی ماں کو اعتراض ہے اور نہ باپ کو بات عدالت تک پہنچ چکی ہے پیسہ پانی کی طرح بہے گا کس مقصد میں ذرا سوچئے تو اگر ایسا ہے تو ماہرہ نے ابھی تک طلاق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا یہی بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وجاہت نے ماہرہ کو کہیں اسی نے ماہرہ کو قید تو نہیں کر رکھا وہ میری خدا یہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آئی ہمارے ہو سکتا ہے یہ سب وجاہت کر رہا اور بدنا ماہرہ ہو رہی ہو لیکن وجاہت کے سمر سے ایسی کیا دشمن ہے آپ بھول رہے ہیں علیم صاحب وجاہت کو حوالات کی ہوا سمر نہیں کھلائی تھی یہ اس کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ بات ہے نا نجمہ تو وجاہت کو یہ بدلہ بہت مہنگا پڑے گا ایسا ہی ہے جا کے معلوم کیجئے کہ اصل بات کیا ہے مجھے تو یہ ماجرہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے کسے جا کے پوچھوں وجاہت سے نہیں ماہرہ کے والدین سے کیا ان کے علم میں ہے کہ ان کی بیٹی کیا قدم اٹھا رہی ہے ٹھیک ہے تم بوشرا سے شادی سے انکار نہیں کر سکتے سمجھے تو نہیں کر سکتے انکار اب تمہارے پاس کوئی چاہ رہنیں گے خود کو سمجھا لو بھائی اور سمجھو اس بات کو کیا ہمیں دلکش کو اس بھور سے نکالنا ہے ہم کچھ نہیں کریں گے دلکش جس حال میں ہے اسے اسی حال میں رہنا تھا وہ جیسا کہتی ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہوگا مجھ سے نہیں ہوگا یارلی ہمیں کرنا ہوگا ابزر کیوں بھائی جب مجھے بوشرا سے شادی کرنی ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں یہ بات؟ کیونکہ یہ اس کی جان کا مسلا ہے زندگی کا سوال ہے اس کی تم جانتے ہو ڈاکٹر نے کیا کہا ڈاکٹر نے بولا ہے اسے کوئی بھی زینی ستمہ نہیں پہنچ رہا چاہیے ورنہ اس کی جان جا سکتی ہے یہ سب سمر کی وجہ سے ہوا ہے ہاں ہوا تو اس سمر کی وجہ سے ہی ہے کیا کچھ گزرا ہے اس پر کیا کچھ ہوا ہوگا اس کے ساتھ اس گھر میں وہ لڑکی جو دوسروں کا حمد دیا کرتی تھی آج اس سے ہی سہارے کی ضرورت پڑ گئی میں تیار ہونا یار تم تو تیار ہو مگر بوشرا سے شادی کرنے کے لئے یہ دلکش سے نہیں یار میں دلکش کو سہارا دین ہو نہیں بنوگے تم اس کا سہارا میں ہوں اس کا بھائی ابھی زدہ ہوں میں بنوں گا اس کا سہارا تم جا جا کے شادی کی تیاریاں بہت خوبصورت لگ رہی ہے تم ہوئی بہت خوبصورت دلکش جتنی خوبصورت دیکھنے میں ہوں اس سے کئی زیادہ اندر سے خوبصورت ہوتی ہے اور بہت اچھی بھی ہوں تمہیں لوگوں کو اپنا بنانا آتا ہے انہیں اپنا بنانا آتا ہے شاد خوبصورت لگ رہا ہے رات بھی خاصی خوبصورت ہے اور ہم ساتھ ہیں پھر کچھ قسمت نے آمیں چاہے جیسی بھی ملایا اب تو ہم ہی کینا اور تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا تھا میں کہ یہ سچ ہے میں تمہارے بغیر اب زندگی میں ایک پی پل ہوں گزارنا بہت مشکل ہوگا ایک ایسی محبت کے دعوے کیے تھے تم نے سمجھ جس میں جس کو محبوب بنایا اسے ہی اپنی محبت سے محروم کر دیا جبکہ تم سب جان بھی گئے ہوں اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تب بھی تب بھی تم نے بلٹ کر نہیں پوچھا میں تو تمہیں سہارا دینے نکلی تھی اور تم نے مجھے بھی سہارا کر دیا کیوں سمر؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ تم نے معاف نہیں کیا نہ مجھے ہاں جسی کی سزا بھوگت رہا ہوں تنائی کی سزا جو پل پل مجھے ڈستی ہے مجھے بے چین رکھتی ہے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کے لئے تمہارے پاس آنا چاہتا تھا تو اوپر والے نے ہر راستہ روک دیا یہ ثابت کر دیا کہ اگر تم معاف نہیں کرتی تو وہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا دلکش اگر تم میرے دل کی آواز سن سکتی ہو تو مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا میرا دل کہہ رہے سمر تم بھی مجھے اس وقت یاد کر رہے ہو کیونکہ دل کا بھی جھوٹ نہیں بولتا تو بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے ہمارے بیچ اتنی دوری تو نہیں ہے ایک بار پکار کی تو دیکھو محبت سے میرا ہاتھ تھامنے کیلئے ایک قدم تو بڑھاؤ یقین مانو میں مایوس نہیں کروں گی سمر لیکن اگر تم نے دیر کر دی اور میرا دل خافا ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی سمر آ جاؤ سمر دیکھیں علی صاحب مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی رنجش نہیں ہے بڑی نوازش ہے آپ کی علی مہائی بہت نوازش ہے جانا اس بدبخت نے تو ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکتے لیکن اللہ کا شکر ہے کم از کم آپ کو یہ یقین تو آ گیا کہ زہر ملانے والے ہم نہیں تھے چھوڑیں نا مولوی صاحب بھول جائیں پرانی باتوں آپ کہتے ہیں تو بھول جاتے ہیں لیکن میں سوچتا ہوں کہ اپنے گناہوں کی معافی کس سے مانگوں آپ سے سمر سے یا اس ماسوم بچی دلکش سے جس کا کوئی گناہ بھی نہیں اور وہ بے گناہی میں سزا بھگتی رہی آگ میں جلتی رہی میں تو سوچتا ہوں کہ اگر کبھی زندگی میں اس کا میرا سامنا ہو گیا تو میں اس سے آنکھیں کیسے ملا پاؤں گا میری تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچی رہ جائے گی شرمندگی کا غبار تیرے گلے میں پھس جائے گا پھندے کی طرح مولیو صاحب دلکش رہی نہیں ہے اس نے اب تک جو کچھ سا ہے اس کی مثال نہیں ملی اس نے تب کچھ نہیں کیا جو وہ ساری سچائی سے آشنا تھی وہ ابھی اسے معاف کر دے گی لیکن اس کا گنہگار اس سے معافی مانگنے آئے تو اسے ہی تو کیا سمجھ دلکش کو گھر نہیں لیا وہ ابھی سمجھ رہا ہے کہ جیت جائے گا اور دلکش کو منا کر گھر لیا گا وہ بھی کس لی ہے؟ کس کے لیے؟ مائرہ کے لیے؟ مولوی صاحب اس نے ابھی تک دلکش کا مقامی نہیں سمجھا ہے تو اس سے معافی کیا مانگے گا؟ مائرہ کی جگہ دلکش؟ جی اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وجہات سے اسے بچائیں اس کا استعمال ہو رہا ہے یہ غلط ہے وجہات اپنے انتقام کی آگ مائرہ کے ذریعے نکال رہا ہے اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مائرہ ایسی نہیں کمال کر دیں علیہ صاحب آپ بھی بڑے معصوم اور بھولے ہیں کہ وہ بڑی چال آگ ہے آپ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اسے بے گناتزم کر رہے ہیں دیکھیں مہلوی صاحب توبہ اسے بھی پسند ہے اور توبہ وہی کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر شرمسار ہو کر معافی مانگتے ہیں اس لیے سزا دینے والے سے بڑا معاف کر دینے والا ہوتا ہے آپ بھی اسے معاف کر دیں کیونکہ مائرہ آپ کی بیٹی ہے وہ غلط قدم اٹھا چکی ہے اور اسے آپ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ارے بھائی یہ گئی تھی اس کی ماں اسے منانے کے لیے اسے واپس لانے کے لیے اس نے آنے سے صاف انکار کر دیا ہے اسی بات کا تو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے پتا ہے مہلوی صاحب وہ جات ہمارے گھر آئے تھا اور ہمیں دھمکی دے کے گیا ہے کہ اگر منصف کو اس کے حوالے نہیں کیا گیا تو مائرہ کی طرف سے سمر پر بچے کی کسٹڈی کا کیس کروا دیا یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک ایک لفظ سچ کہہ رہا ہوں اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ مائرہ آپ کی بیٹی ہے اسے سمجھائیں وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کو پرباد نہ کریں اس سے آپ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا ٹھztہ موسیقی